بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میت کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے تو جو آج کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ایک معذرت کرنی ہے کہ ویکنڈز چاہ رہے ہیں اور آپ کو بتا محرم حرام ہے تو اس وجہ سے فیملی میں ویزی ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو رسپونس کا بھی میر ریورس ہے یا فون کال بھی انشاءاللہ جب ورکنگ ڈیز سٹارڈ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی اچھا رسپونس ملے گا تو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں ایک اپ ڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہا تھا وہ اپ ڈیو سپیشلی ریلیٹیڈ ٹو اٹلی فیملی ویزی سے ریلیٹیڈ ہے بر یہاں پر ایک چیز آپ کو یہ بتانی تھی کہ ہمارے ایک کلائنڈ ہے وہ اپنی فائل کی سمیشن کروانے جائری فیڈیکس کے اندر گیا ہے تو جائری فیڈیکس کے اندر جب وہ گیا ہے تو انہوں نے ایک اپ ڈیو دیا ہے جو کہ انکوائری سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اٹلی انکوائری سے ریلیٹیڈ ہے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ جو انکوائریز ہیں وہ تو آل موسٹ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ابھی سبھی کو پتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو اپ ڈیٹس دے رہے تھے وہ یہی تھی کہ انکوائری کی فیس بھی ختم ہو چکی ہے انکوائری بھی ختم ہو چکی ہے لیکن اسی سے ریلیٹیڈ اب نئی اپ ڈیٹس ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کیا اثرات نظر آئیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کالنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگس کا مہینہ ہے حبس کا فیزادہ چاہ رہی ہے لوڈ شوڈنگ ہو رہی ہے تو اچھات پر بیٹھ کر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور جو گرمی ہے نا وہ میرے چیرے سب کو پتا چاہ رہا ہوگا ساماؤ چھوڑیں اس بات کو یہ تو موسم اس کو تنجوائے کرنا چاہیے چاہیے گرام ہو چاہے سر دو تو انکوائری سر لیٹیڈ جو چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے انکوائری ہوا کرتی تھی فیملی بھی جائے سر لیٹیڈ تو وکیل کیا کیا کرتا تھا کہ آپ کی یونین کونسل میں جایا کرتا تھا وہاں پر جا کر وہ ہے پروپر طریقے سے جو رکار آپ نے وہاں پر سمیشن کروائی ہوتی تھی اس کو پروپر طریقے سے وہ چک کیا کرتا تھا اچھا اس کی چیکنگ کے بعد وہ کیا کرتے تھے اس کے اندر جو بھی پروبلمز ہوتے تھے جو بھی اپنی فائل امیسی کے اندر جمع کروائی ہوئی ہے تو اگر وہ فائل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فوٹوکاپس فائل ہوتی ہے وہ فائل اور جو جنین کونسل کے اندر ڈاکومنٹس ہیں اگر وہ میچک نہیں تھے کرتے تو وہ کیا کرتے تھے وہ ایک رپورٹ جاری کرتے تھے کہ یہاں بارنا ان کے جو ایشوز چاہ رہے ہیں جو انہوں نے رکار امیسی میں پریزنٹ کیا ہے وہ اکورڈنگ ٹو جو جنین کونسل کے رکارڈ کے مطابق نہیں ہے تو یہ ایشوہ کرتا تھا تو اب پھر کافی لوگوں کو بڑی پرابلمز آنا شروع ہوگی تھی پرابلمز جس کے اندر انکوائری افیسل بھی سم ٹائم تانگ کیا کرتے تھے یا یونکو سل کے اندر جو سیکرٹریز بغیرہ وہ بھی تانگ کیا کرتے تھے تو اس کے بعد جو امیسی ہے انہیں نے کیا کیا کہ انکوائری فیز ختم کر گی جیسے انکوائری فیز ختم ہوئی تو لوگوں کے ویزے بڑی جلدی لگنا شروع ہوگے اور ہم لوگوں نے بھی آپ کو بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ لوگوں کے ویزے جلدی لگ رہے ہیں تو یہ سین چلا اور اس کے بعد یہ اگست آفٹر جولائی اور اگست کے سٹارٹنگ میں ہم نے یہ چیز نوڑ کیے کافی لوگ یہ پرابلمز ان کے لیے آ رہی ہے کہ ان کو ایک تو فیملی ویزا کی جو ہے وہ پوائنمنٹس بھی نہیں میرے رہی اور فیملی ریجون کی سمیشن جن کے لوگوں کے لگلائز ہوگے میں اور جن لوگوں کے پندرہ جولائی سے پہلے کی فیملی ویزا کی جمع ہے ان کو بھی رسپونس کو ہے جو ہے وہ جلدی نہیں آ رہا تو یہ issues چاہ رہے تھے meanwhile ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وہ جیری کے اندر گئے ہیں وہاں پر اپنے فیملی ویزا کی جمع کروانے گئے ہیں تو وہاں پر جیری کا سٹارف ہے انہوں نے ایک بات آپ شیئر کیا وہ یہ شیئر کیا ہے کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے کہ ہم جو ہے ان کو بیری فیس اب آپ لوگوں سے نہیں سے نہیں لے رہے بٹ 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 یہاں پر ایک کوئی چیز انہوں نے مینچن کی کہ اب جو ہے ان کو بھی ہو رہی ہے ہیڈن لی جو ان کو بھی افیسر ہے یا جو امیسی کا عملہ ہے وہ آپ کی یونی کونسل میں جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ کی پروپر ترکے سے ویریفکیشن ونس اگن سے سٹارٹ ہو چکے فیس نہیں لے رہے لیکن انویسی گیشن ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ سب بھی لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جو جو بھی اب نیکسٹ اپنے پاسپورٹ یا فائلز یا سمیشن کروانے جا رہا ہے تو انہوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ہے ڈاکومنٹس بلکل کرکٹ کر کے جائیں یونی کونسل میں بھی دیکھنے کہ کوئی پروپلم تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محرم کے بعد ہمیں دیکھنے میں ملے کہ انکویریسٹ میں جو جو ایشوز کریئرٹ ہو رہے تھے وہ دوبارہ تھے آپ لوگوں کے لئے پروپلم دنہ بننا چروع ہو جائے ہوفپولی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے ویلیو بر رہی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا چینل کو پیار رکھائے گا اللہ حافظ